اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال مغر جنرل سکتی اسلام آباد بار اسیشن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا ہمارا پرگرام ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے اوپر اور آج کے ہمارے مہمان ہیں سید محمد طیب شاہ صاحب ایبوکیٹ سپریم کورٹا پاکستان بہت خوش آمدید میرے بانی ہے آپ کو پرگرام میں آنے پر شاہ صاحب آج کا ہم نے پرگرام رکھا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کیا بہت شکریہ بلال صاحب آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اپنے تجربے کی بنیاد پر اظہار کر سکوں دیکھیں سر ایک بات بڑی سیٹلل ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ یا کنفیشن آف ایکیوز کون ریکارڈ کرے گا یہ تو بات بلکل سیٹلل اور اسٹیبلشت ہے کہ پولیس کے سامنے دیا گیا کوئی بیان کنفیشن ٹریٹ نہیں ہوگا کنفیشنل سٹیٹمنٹ گیون بیفور پولیس اس کے پر کوئی پروسیکیوشن انحصار نہیں کر سکتی البتہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ درانے انویسٹیگیشن ملزم اگر چاہے یا سمجھے کہ وہ بیان دینا چاہتا ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کی ایما کے اوپر مجسٹیٹ کو درخواست دے گا اور مجسٹیٹ جو ہیں وہ ہیز اتھورائز کہ وہ وان سکسٹی فور سی ار پی سی کے تحت ملزم کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں شاہ صاحب اس کی ٹریل کے اندر اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو اسٹیبلشت لاو ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے انہوں نے اپنا مقدمہ خود ثابت کرنا ہے پروسیکیوشن اس بات کا بینفیٹ نہیں لے سکتی کہ ملزم نے کنفیشن کر لیا ہے یا ملزم اپنا موقف دے کر استغاثہ کی کہانی کو تسلیم کر چکا ہے اس کے پر انحصار نہیں کیا جا سکتا چونکہ ایکارڈنگ ٹو سیٹل پرنسپلز اف لاو پروسیکیوشن نے اپنا مقدمہ خود ثابت کرنا ہے عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ ملزمان جو دوران انویسٹیگیشن ون سکسٹی فور سی ار پی سی کا بیان دے کر کنفیشن کرتے ہیں وہ دورانے ٹرائل اپنے اس کنفیشن سے ریزائل کر جاتے ہیں اور یا ریٹریکٹ کر جاتے ہیں تو اس دو ہر دو صورتوں کے اندر بھی پروسیکیوشن ہی نے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے انہوں نے اپنی ایویڈنس پیش کرنی ہے بھلے وہ مجسٹیٹ صاحب جنہوں نے ون سکسی فور کا بیان لکھا تھا وہ ایز پروسیکیوشن ویٹنس کورٹ میں پیش ہوں گے وہ اسٹیبلش کریں گے کہ ملزم نے فلان فلان تاریخ کو میرے پاس پیش ہو کر اپنا بیان ون سکسی فور کا کروایا تھا مگر باوجود یہ کہ مجسٹیٹ صاحب کورٹ میں اپیر ہوں گے ایز پی ڈبلیو پھر بھی چونکہ ملزم اسے ریزائل کر چکا ہے وہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ملزمان یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ تفتیشی آفیسر نے یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے مجھے پریشرائز کر کے یا ٹورچر کر کے مجھ سے یہ کنفیشن کروایا ہے تو میں اس کو اون نہیں کرتا تو ملزم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دورانے ٹرائل اپنے اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے ریزائل کر جائے تو اس صورت کے اندر بھی پروسیکیوشن ہی نے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے اچھا شاہ صاحب یہ جو ون سکس فور کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ ملزم کی ازاد مرضی کے مطابق ہوتی ہے اس کو پراپر ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ سوچ لیں وہ ایک سپیسیفک ٹائم رکھا جاتا ہے جی ایسا ہی ہے ون سکس فور کے جو کنفیشنل ہے وہ اور جو دورانگ ٹرائل ایڈ دا فریمنگ اپ چارج جب کورٹ پوچھتی ہے ملزم سے کہ آپ نے یہ اوفنس کی ہے یا نہیں گیا اس میں کیا فرق ہے اور کیا اگر ون سکس فور کے تحت اس نے جو کنفیشنل کی ہے اگر وہ جا کے ریٹریک کر جاتا ہے کورٹ کے اندر اس میں کیا ایفیکٹ ہوگا اس کے ٹرائل دیکھئے جہاں تک جیسا میں نے پہلے رس کیا کہ جب چارج فریم ہوتا ہے تو اس وقت عدالت ملزم سے پوچھتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ یہ الیگیشنز ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں تو ملزم اس موقع پر کہتا ہے جی کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں ٹرائل کلیم کرتا ہوں یہ میرے خلاف الیگیشن ہے تو اس کی روشنی میں پھر پروسیکوشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایویڈنس پروڈیوس کرے مگر اگر اس مرلے پر ملزم کہے جی کہ میں اس تغاثہ کی اس کہانی کو یا اس چارج کو درست تسلیم کرتا ہوں تو اس موقع کے اوپر وہ بھی ملزم کی سزا کے لیے وہ مرلہ کافی ہے اگر ملزم اس کو چارج کو تسلیم کر لیتا ہے تو البتہ اس میں لاو یہ دیا گیا کہ کورٹ سٹیٹ اوئے اس کے اوپر سزا نہیں دے گی بلکہ کورٹ اس کو ایک شوکہ نوٹس دے گی ملزم کو کہ بھائی دیکھو تم نے چارج ہم نے جو فریم کیا اس کی روشنی میں تم نے اس تغاثہ کی کہانی اور الیگیشن کو تسلیم کر لیا ہے تو میں تم کو شوکہ دے رہا ہوں آپ ایک پھر سوچ لو دیکھ لو ورنہ یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی یہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے اور آپ کو اس کے پر سزا ہو سکتی ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ در حقیقت ملزم کو ایک وارننگ دیتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں چونکہ اگر آپ نے یہ بیان دے دیا مجھے تو پھر ایویڈنس کال نہیں کی جائے گی پروسیکیوشن کی بلکہ اسی کے اوپر آپ کو سزا دی جا سکتی ہے تو جو اس نے ملزم نے درانے ٹرائل کورٹ کو کہا اس سے تو ریزائل ہونا پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ یہ دیوڈنگ ٹرائل جب وہ پیش ہو رہا ہے تو دیفنیٹی ملزمان کے ساتھ ڈیفنس کونسل بھی موجود ہوتے ہیں تو وہاں یہ چانس نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے کہ مجھے کسی نے پریشرائز کیا ہے یا مجھے کسی نے ٹورچر کیا ہے البتہ جہاں تک ون سکسٹی فور کے سٹیٹمنٹ کی بات ہے اگر ملزم ریزائل کر جائے تو پھر سیٹلڈ لاؤ یہ ہے کہ اس کے جو ریٹریکٹڈ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا نہ ہی اس کی بنیاد پر مقدمے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اچھا شاہ سب جو اب ڈیورنگ چارج وہ کنفیشن اگر کر دیتا ہے اس کی اور فیصلے کے درمیان میں صرف ایک شوک آسنوں میں سے جی بالکل ایسا ہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں فیملی کے پرشے پریشر کے اندر آ کے وہ کنفیشن کر لے یا اگر اس کو ایک لائف سٹیٹس ہو جس کی وجہ سے وہ کر لے بلیٹر سٹیج کے اوپر فیصلے سے پہلے اور فیصلے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ انڈر پریشر مجھ سے یہ بیان دیا گیا ہے کیونکہ تھریٹس ہی میری فیملی ہوگی تھی مجھے کی اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا جی یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ اگر تو چارج فریمنگ کی سٹیج کے اوپر ملزم نے استغاثہ کے الیگیشن کو ایڈمیٹ کیا تو کوٹ نے اس کو شوکاز دینا ہے اس شوکاز دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عدالت انشور کرتی ہے کہ کیا ملزم نے یہ جو بیان دے دیا ہے الیگیشن کو ایڈمیٹ کرنے کا یہ رضا کرنا طور پر ہے کوئی پریشر تو نہیں کوئی دباؤ تو نہیں تو اس شوکاز کو دینے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو وان کیا جاتا ہے کہ اس کو پتا چلے کہ بھائی یہ جو آپ نے کنفیس کر لیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے نمبر ون دوسرا جو آپ کا جو سوال کا جو حصہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات ٹھیک ہے جب تک ملزم کو کنوکٹ نہیں کیا جاتا اس سے پہلے پہلے وہ اپنے اس دیئے ہوئے سٹیٹمنٹ کو ویڈرا کر سکتا ہے اور کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ سر میں نے یہ جو چارج فریمنگ سٹیج کے اوپر جو کنفیس کیا تھا اس کی وجوہات یہ یہ تھی جبکہ میں اس کو نہیں کر رہا میں اس کو اون نہیں کرتا تو آپ پروسیکیوشن سے کہیں کہ اپنی ایویڈنس لائے اور اس کا اظہار وہ اپنے شوکاز نوٹس کے جواب کے اندر بھی کر سکتا ہے تو عدالت کے لیے اس وقت یہ ضروری ہو جائے گا کہ اس کے کنفیس کیے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سائیڈ پر رکھ کر پروسیکیوشن کو حکم دے گی کورٹ کہ وہ اپنی ایویڈنس پیش کرے تاکہ مقدمہ جو ہے اس کا ٹرائل ہو سکے اچھا شاہ صاحب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر جو دورنگ کورس آف ٹرائل اور سم کیسز کے اندر ہم نے یہ دیکھا گیا ہے کچھ کیسز کے اندر کہ کنفیسن ہو بھی جاتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ ایویڈنس کورٹس جو ہیں وہ کنٹینیو رکھتی ہیں یہ سارے کیسوں میں اس کا جو اپلیکیبل ہوگا یہ سنسٹیف کیسز بھی ہوں اور نارمل کیسز بھی ہوں فوجداری کے تو اس میں یہ ایک ہی جیسے اپلیمنٹ کریں گے یا کچھ کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کنفیسن سٹیپنٹ بھی آگئی ہے پھر بھی پروسکیشن کو کورٹ کیا سکتی ہے کہ آپ اپنی ایویڈنس پیش کریں دیکھئے جہاں تک بات ہے کریمنل جسٹس سسٹم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ذابطہ فوجداری ہی ہمارے پاس پروسیجر ہے جس کے تیاد ٹرائل ہوگا چاہے وہ آمز آرڈینس کے سیکشن تھرٹین ہو چاہے وہ فور ٹوونٹی پی پی سی کا آفینس ہو چاہے وہ ٹری ڈڈو ٹو کا آفینس ہو چاہے وہ ایٹی اے کے آفینسز ہوں اگرچہ ایٹی اے کے لاغ کے اندر ایٹی اے لاغ کے اندر کچھ پروسیجر اپنا بھی دیا گیا ہے مگر وہاں پہ پر انہوں نے لکھ دیا کہ جہاں پر ایٹی اے کا پروسیجر سائلنٹ ہوگا تو وہاں پر سی ار پی سی جو ہے وہ اپلائی کرے گی نمبر ون تو پہلی بات یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے وہ تو سیم رہے گا البتہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملزم نے کنفیشن کر لیا مگر عدالت پھر بھی ایویڈنس لکھ رہی ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عدالت کے اندر ملزم نے اپنے اس کنفیشن سے ریٹریکٹ کر لیا ہے یا ریزائل کر لیا ہے یا یہ کورٹ از خود سمجھتی ہے کہ یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ انسفیشنٹ ہے کہ اس کی بنیاد پر ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی تو اس لیے پھر عدالت جو ہے وہ پروسیجر سے کہتی ہے کہ آپ اپنی ایویڈنس لائیں تاکہ مقدمہ جو ہے وہ ایکارڈنگ ٹو ایویڈنس جو ہے اس کا فیصلہ ہو سکے اچھا شاہ صاحب کنفیشن ہو گیا ہے ملزم نے کر لیا میں نے یہ افینس کیا ہے تو کورٹ ہے جو اس کو پنشمنٹ انونس کرے گی وہ اس کی میکسیمم پہ انونس کرے گی یا اس کو لیسر پہ کر سکتی دیکھئے ہم نے یہ دیکھا کہ کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کولیٹی اف ایویڈنس مثال کے طور پر اگر آپ تین سو دو کو دیکھیں قتل احمد اس کی تین سزائیں دی گئی ہیں اس کی ایک سزا ہے سزا موت ایک سزا ہے عمر قید اور ایک سال ہے اپ ٹو ٢١ فائی ویئرز اب اپ ٹو ٢١ فائی ویئرز کا مطلب یہ ہے کہ عدالت پچیس سال تک کوئی بھی سزا دے سکتی ہے تو جو عدالت عدالتوں کو جوox وینسٹرکشن ہوتی ہیں ہائر کورٹ کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہائی کورٹ رول اور آرڈرز ہوتے ہیں سپریئیم کورٹ کی جو پریسیڈنٹس آتی ہیں ہائی کورٹ کی جو پریسیڈنٹس آتی ہیں تو ان کو لا محالہ مدنظر رکھا جاتا ہے تو جب عدالت فیصلہ کرے گی کوانٹم آف پنشمنٹ کا تو کوانٹم آف پنشمنٹ کے اندر ایک دو فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک ہے کوالٹی آف ایویڈنس اس کو لازمی دیکھا جائے گا کہ ایویڈنس کس لائک ہے بہت سٹرانگ ہے یا اس کے اندر کوئی میٹیگیشن انوالو ہے اس کے ساتھ ساتھ ملزم کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک ملزم ہے جو کہ انتہائی قسم پرسی کا شکار ہے ایک ملزم ہے جو بچارہ انتہائی مجبور یا لاچار ہے ایک اس کی کنڈیشن ہے ایک طرف ملزم ہم دیکھتے ہیں جو کہ ڈیسپریٹ ہے ہارڈنڈ ہے کریمینل ہے ہیپچول ہے تو ان دونوں کے مقدمے کے اندر ان دونوں کے واقعات کے اندر فرق ہے تو عدالت جب بھی فیصلہ کرے گی ڈسکریشن اس لیے دی گئی عدالتوں کو تاکہ وہ مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق صورتحال کو دے کر پھر تائین کریں کہ ملزم کو میکسیمم پنشمنٹ دینی ہے یا لیسر پنشمنٹ دینی ہے یا کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے جب ہم ملزم کا سمٹائمز مکلہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں کنفیشن کی درف جائیں اس میں اس جو ایکیوز ہے اگر اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہیں یہ چیز بھی امپیکٹ کرتی ہے کہ جناب کے اس کی سزا میں کمی یا اس کے باروزی حالات دیکھنے کے بعد اس کا کتنا امپیکٹ ہے دیکھئے اس کی فیملی کے حالات و واقعات تو میں نے عرض کیا کہ جس وقت عدالت تائین کرے گی کہ کتنی سزا دینی ہے چونکہ کورٹس کو ڈسکریشن دی گئی ہے اکثر بیشتر جو پینل کلازز ہیں اس کے اندرے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی پنشمنٹس پروائیڈ ہوتی ہے اسی لیے ایک فلکسیبلیٹی ہے اور کورٹ کی ایک ڈسکریشن ہے اس کو جب کورٹ ایکسسائز کرے گی تو لا محالہ ملزم اور ملزم کی فیملی کو دیکھے گی اس کے حالات و واقعات کو دیکھے گی اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے تاکہ ایک انصاف کے تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے چونکہ یہ بھی ایک سیٹل لاو ہے کہ پرنسپلز اف نیچرل جسٹس جو ہے ان کو بھی عدالتیں جو ہیں وہ مد نظر رکھتی ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نفرت جرم سے کرنی چاہیے انسان سے نہیں کرنی چاہیے اور باقی اس کی فیملی کا یا بی بی بچوں کا اس جرم کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا ہے لیکن فیس سارے ہی کرتے ہیں ناظرین آپ کی پرگرام دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ سب سے ریکوئیس کر گی میں دوبارہ آپ کی خدمت بھی حاضر ہوں گا بہت شکریہ